بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھیں کیپٹل ون ٹی وی فائنلی یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے سچ جو ہے وہ سامنے آتا ہی ہے اور راجہ ریاض ملک نوید اور وہ کیپٹر ارسلان جیسے بندے فائنلی جو ہے وہ انجام تک انہوں نے پہنچا دیا ہے سیفر ایمان نیازی کو اور آج سیفر ایمان نیازی جو چھپتا پھر رہا تھا پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کی زمانت مستند ہوئی اور وہاں سے باگ گیا اور کہاں کہاں پہ رہا یہ تو الگ سٹوری ہے لیکن آج سپریم کورٹ میں جو ہی انٹر ہونے کے لیے جناب مصوف پہنچے تو وہاں سے نیب نے گرفتار کر لیا ظاہر ہے جب کروڑوں روپے وکیلوں کو دیے جائیں تو دیفنیٹلی پھر وکیل تو سپریم کورٹ میں بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا لیکن نیب کے ہتھے چڑ گیا اور نیب اس کو اٹھا کے لے گئی اور پھر وکیل مصوف صاحب نے جناب سپریم کورٹ کے کہا جناب یہ ان کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا اور یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ کئی دنوں سے مصوف جو ہے نا وہ چھپے ہوئے تھے اور چھپ کر کیا کچھ کرتے رہے جو کچھ ان کو زیارہ لیگل ٹیم بتاتی وہی وہ کرتے ہیں لیکن آپ اندالہ کیجئے کہ ایک شخص جس نے ہونا ہی گرفتار ایڈ دین ابھی ہائی کورٹ سے بھاگا ہے ابھی سپریم کورٹ سے گرفتار ہو گیا میکسیمم کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ نوٹس لے گی وہ کہے گی جی سننے دیں سنے گی اور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے جو دو آپ نے دیکھا ہوگا مزد ججز ہیں جس میں چیف جسٹس بھی ہیں ہائی کورٹ کے ان کا یہ فیصلہ ہے اور بڑی دیکھ سن کے سمجھ کے تاریخیں لے لے کر جو ہے وہ کپیل بھی کروا کے جس پہ وہ بڑا چیختے تھے کہ جناب کپیل ہو رہی ہے جناب باگ کے آؤ مزید لوگوں سے فراد کرو اور وہاں پر لوگوں کو بلا کے زلیل کروایا اب فائنلی سیفر حیمن نیازی جو ہے وہ نیاب کیا تھے ایک دفعہ تو چڑ گیا ہے اب انہوں نے تو بہت سی سوفٹر تو چینج ہو جاتا ہے آپ کو پتہ فورا نہیں لیکن میکسیمم کیا ہوگا اب جو راجہ ریاض جیسے لوگ یا جو باقی لوگ ہیں جو صرف وائس میسی کر کے لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں وہ اب تو سچ بولیں نا کہ ایڈ دی این جو ہے وہ سیفر حیمن نیازی گرفتار ہی ہونا ہے اور اس نے یا تو عوام کو پیسہ واپس کرنا ہے جو چھے لاکھ لوگوں کو خود بتاتا ہے اور پچیس لاکھ میمبرز ہیں جناب اور سرویس باست پر سیمپتی کریٹ کریں کہ لوگ ہیں جن کے ساتھ فراد کیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ دائم آئے ہیں میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے قصوروار ہیں ایک فرادیا اس وقت تک فراد نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ اس طرح کے لوگ نہیں ملتے ایک عام شخص یعنی جو کہ میں نے مزدوری کرتا تھا کبھی کس کے ساتھ فراد چھوٹے موڑے فراد کرتا تھا ملیشیا میں وہ جب پاکستان آتا ہے تو اتنا بڑا فرادیا بن جاتا ہے جب چھوٹے چھوٹے فرادیوں سے ملتا ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ کچھ جنور ایسے ہوتے نا کہ جو مردہ لوگوں کے یعنی مردہ جو کھاتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگوں کا رول بھی اس طرح کیسے ہے یعنی لوگوں سے پیسے لینا اپنا حصہ یعنی یعنی وہ کہتے ہیں نا بین سے پاؤ پاؤ گوشت کے پیچے جو ہے نا پوری پوری بین سر پورا برا بکرا جو ہے وہ زبا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کروڑوں روپے اٹھا کے سیفر ایمان نیازی کو دیئے اپنا بیچ میں سے پاؤ لیا اور آج وہ جو فٹپات پہ تھے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گوم رہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کیا ہے اب یہ بزنس ہے ان کو علم ہی ہے کہ یہ سارا کا سارا فراد ہے یہ نیٹورک مارکیٹنگ ہے اور پیسے کی جو ہے نا وہ سرکولیشن ہے اینی ہو جو کچھ سیفر ایمان چاہتے تھے ان لوگوں نے ان تک پہنچا دیا سیفر ایمان فائنلی جو ہے وہ سپریم کورڈ کی پارکنگ سے گرفتار ہوا اور اب سپریم کورڈ میں جناب اس کے وکیل صاحب چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں جناب کے ہمارا جناب محکل جناب وہ پارکنگ سے گرفتار کر لیا گیا سپریم کورڈ کی توہین ہے جناب یہ کریں نیپ کو اینی ہو چیزیں یہ ہوتی ہیں لیکن اندالہ کیجئے کہ اس قدر جب بڑا سے یہتنا پیسہ جو لگ رہا ہے یہ سارا کا سارا پیسہ یہ آپ عوام کا ہے جو چھے لاکھ عوام ہے جس کے بار بار جو ہے وہ راجہ ریاض بھی بات کرتا ہے جناب ان کے لیے میں آواز اٹھا رہوں ان کی آواز بھی بہت جل جو ہے وہ آپ کے سامنے آجے گی اور اس طرح کے جو مقار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی یعنی لینگویج کو کسی طریقے سے کسی فیور میں بیس تی سزار کے پیچھے یوز کرتے ہیں ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے وہ ابھی آپ جانتے ہیں وہ بہت جلد ان کا مستقبل بہت جلدی ایکسپوز ہو گئے آپ اندالہ کیجئے کتنے جلدی یہ ایکسپوز ہو گئے اور مزید جو ہے نا دو چار دنوں میں مزید چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی رات کو کیا کیا محصوف نے ویب سائٹ چینج کر دی جناب ویب سائٹ پہ اب کیا آ رہا ہے جناب آپ لکھیں گے ایس آر جی ورڈ یعنی پہلے بی فار یو گلوبل بی فار یو ٹریڈ بی فار یو پاور پھر اس کے بعد ایس آر جی ایس آر جی جناب اب ورڈ آ گیا جناب اور کوئی ہیڈ آفیس نہیں ہے یعنی سیفر احمان نیازی نے اپنے نام پر اسلامباد میں بھی کوٹھییں لی ہیں لہور میں بھی لی ہیں کراچی میں بھی لی ہیں اپنی اور اپنی جو ہے وہ عزیز و قارب کے نام پہ اور نام کس کا ہے جناب پہلے بی فار یو کا اور اب ظاہرہ مصوف نیب میں گرفتار ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ امام کا پیسہ جو ہے وہ سارا کا سارا ڈوب جائے گا تو یہ اس طریقے سے یعنی یہ جو فراڈی ساتھ ملے ہوئے تھے یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس طریقے سے ہو اور یہ چاہ ساتھ چپکے ہوئے ہیں ان کو کیونکہ اس حد تک فائدہ ہوتا ہے کہ جناب وہ مظفہ آباد جاتے ہیں کہیں سیفر احمان کے ساتھ جاتے ان کو ریائش مل جاتی ہے کھانا پینا مل جاتے ہیں ان کو ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا کبھی کبھی شرف حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی دکے بھی کھانے پڑ جاتے ہیں اور اسی بیس پہ وہ جناب سیفر احمان نیازی سیفر احمان نیازی کر رہے ہیں کہ جناب وہ موسن پاکستان ہے یعنی جو ملک کا سب سے بڑا فراڈیا ہے اس کے موسن پاکستان کہتے ہیں اچھا اس میں آپ جائیں گے تو یہ فراڈیا ہیں ان کی ویب سائٹ کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا اور اس سے پہلے کسی کی جورت نہیں یہ عوام ہے بیچارے ان کو کس سے کیا غرض ہے کہ ابھی تک چھے دفعہ ویب سائٹ چینج ہو چکی ہے چھے دفعہ اس پر ایڈریس چینج ہو چکا ہے کبھی ملاشیہ کا ایڈریس دیتے ہیں کبھی کراچی کا ایڈریس کبھی لاہور کا ایڈریس کبھی اسلامباد کا ایڈریس اور اس طرح سے فراڈ کرتے کرتے اس تک پہنچے ہیں کہ چھے لاکھ لوگوں سے فراڈ کیا اور یہ لوگ چھپ کے جو ہے وہ اپنے ایک کمرہ بند کر کے کنڈی لگا کے وہاں سے وائس میسی کر کے راجہ ریاض جیسے جو ہے نا بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر سامنے آتے ہیں میں نے کہا مرد ہے جرت ہے تو یہاں آگے بیٹھیں سٹوڈیو میں آگے جواب دیں پتا چلے کہ کتنے ایک آپ کتنے ایک آپ کے پاس جو ہے وہ مواد ہے صرف پیسوں کے لیے آپ ایک ایک شخص کے پیچھے جو اور چھے لاکھ لوگوں کا یعنی حلال حلال کی کمائی آپ جو ہے نا وہ حرام کروارے اور ان کو جو ہے وہ لالج دیا جا رہا ہے جناب بزنس ہے اور میں نے آپ کو دس دوہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ سیفر امان جب آیا تھا دوہزار اٹھارہ ستنا کے ذرا اس کے اساسے چیک کریں کتنے ایک اساسے تھے اب اداروں نے سارا کچھ چیک کی اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ فٹبات پہ ہے اور وہ جب پاکستان میں آتا ہے اور پھر یہ فرادیاں سارے ملتے ہیں تو وہ اس کی بڑے بڑے بلڈنگز کراچی میں لاہور میں اسلامباد میں خفیہ کچھ اکاؤنٹ وہ بھی ہیں جس میں کچھ لوگ قبضہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو خبر دے دوں بعد میں آپ نہ کہیں کہ بتایا نہیں ہے اور سنتالیس کروڑ کے کورٹھی ہے بیس کروڑ دیا اور باقی نہیں دیا کچھ لوگوں نے اور کیا کچھ فراد کیا لاہور میں کیا کچھ ہوا لیکن آپ ایک تو جب آپ فوراں جائیں ویب سائٹ پہ تو ویب سائٹ آپ کو تبدیل ملے گی اس میں ایڈرس جو تھے ایڈرس اڑا دیئے گئے کبھی ملیشیا پہلے ملیشیا کا لیڈرس لکھتے تھے پھر لوگوں نے وہاں ایکسپوز کیا کہ جناب وہاں پہ تو آپ بین ہیں وہاں کے اٹھایا کراچی کا لکھا لاہور کا لکھا ادھر دور کا لکھا اب ہوا میں ہے سارا کچھ یعنی اس سے اندارہ کریں گے ایک سوشل میڈیا پہ یعنی ایک شخص جو ہے وہ اتنا بڑا فراد کر رہا ہے اور راجہ ریاض ملک نوید اور اسلان اور یہ جو چند چرب زبان لوگ ہیں جو اس فرادیے کو اس لیول تک لے گئے ہیں اب ان لوگوں کو پکڑا جائے اب سیفن ایمان ریاضی تو گرفتار ہو جائے گا اب چھے لاکھ لوگوں کے لیے یہ لوگ ہیں جو یہ جو بار بار تعریف کرتے ہیں ان کو پکڑے ان کی جو آرڈیو ویڈیوز ہیں وہ سمال کے رکھیں اور ان کو پکڑ کے ان کو سنائیں کہ یہ آپ کہہ رہے تھے نا آپ کے کہنے پہ ہم نے پیسہ دیا اور راجہ ریاض ابھی سے ہی چینج ہو گیا جب سے سیفن ایمان گرفتار ہونا شروع ہو گیا راجہ ریاض باگنا شروع ہو گیا اب وہ آج ہی اس کی سپیچ سنے ایک اس نے ویڈیو آرڈیو دیئے جس میں کہتا ہے آپ نے پیسے کیوں دیئے تھے آپ نے دیکھ کے پیسے دینے تھے آپ کو پتا ہے کہ بزنس میں تو نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب نقصان بھی ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اب آوان کو قائل کر رہے ہیں ای نی ہاؤ اب آپ دیکھیں کہ سب کچھ فیک تھا فیک ایڈریسیز تھے ایک فراڈ ٹیم ساتھ ملائی جن کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے سیفر ایمان خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اس کے بھائی تک اس کو ساتھ دے نکلتے ہیں بھائی اس کو کہتے ہیں تم فراڈی ہو ٹھیک ہے اس کی جو میاں والی میں فیملی ہے اس کو ذرا جات پوچھیں کہ یہ فیملی ہے کیا چیز یہ سیفر ایمان ہے کیا چیز کی کوالیفکیشن کیا ہے وہ ہر چیز میں جو اوٹ فراڈ ملاتا جا رہا ہے اور ساتھ یہ لوگ جو چرب زمان ہیں جن کو اپنے میں نکھا رہا ہے کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے جو ہے وہ پوری پوری جو ہے نا بکراز وہ لوگوں کا زبا کرتے رہے بیوہ خواتین ہیں کہیں یہ تیم بچے ہیں جنہوں نے پیسہ لگا اٹھا کے انہوں کو انہوں نے برورگلا کے یہ اس طرح کیسے کیا اور اب وہ بچارے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھ کے لگانے تھے نا دیکھ کے لگانے تھے تو یہ اب گرفتاری بنتی ہے جناب یہ راجہ ریاض کی سب سے پہلے ملک نوید کی بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک ٹیم ہے پھر ارسلان جو کیپٹن بنا ہوا تھا لوگوں کے گھر تک اس نے سیل کروائے اس کو بھی گرفتار کریں کے پی کے سے بھی کچھ ہیں اور ایک آج کل ڈاکٹر اسکر ایک بڑی چیز ہے وہ بھی کھڑا ہو کے کہیں اہار پنوار ہے اور لوگوں کو ملک اتنے بے وقوف لوگ ہیں اور ڈاکٹر اسکر جو ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا وہ ڈاکٹر کہاں سے ہے کونسی اس نے پی ایڈی کی ہوئی ہے کونسی اس نے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہوئی ہے اور وہ کیسے ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن فیلال یہ ذرا چیزیں دیکھ لیں کہ اس وقت سپریم کورٹ سے موصوف گریستار ہو گئے ہیں اور اتنا پیسہ لگایا ہے دو دن دن چار دن بڑے یعنی وہ کٹرے نیب نے تین چار جگہ پر چھاپے مارے اور موصوف جو ہے نا ادھر تو چھوپتے رہے باغتے رہے اور کوئی ایریا نہیں چھوڑا جہاں پہ جا کے انہوں نے غلط الفاظ نہ یوز ہو جائے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کہ جناب کسی طرح ہمیں بچا لو اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیونکہ سپریم کورٹ آخری ڈیسٹینشن ہے یہ ملک سے بھاگ جائے گا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک سے بھاگ جائے گا یہ گریفتار انہیں والا شخص نہیں ہے یہ وہ وہ مصیبت نہیں جیل سکتا ہے یہ تو لوگوں سے فراد کر کے عیشی کرنے والا بندہ ہے اس نے اپنی برڈ ڈیز اور اپنے ولی میں بھی جہاں شادی آگے کر کے آپ لوگوں کے پیسے ہیں حرام کے پیسے سے اس نے سارا کچھ کیا ہوا ہے حرام اس کے آپ باڈی میں دیکھیں کہ غور سے دیکھیں اس کا پیٹ کہاں جا رہا ہے وہ سارا کا سارا حرام ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں نا باقی سارے حرام کھا رہے ہیں آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آج سے سال پہلے بھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ بہت بڑے فرادیے ہیں اور ادارے ان کے پر سٹیپ لگا چکے ہیں سی سی پی اب اس کے بعد آپ ہائی کورٹ بھی کہہ دیں نا آپ ہائی کورٹ نے بھی بڑے کیس سننے کے بعد یعنی جو کہہ دیں نا بڑا وکیل ہے ہمارا تو بڑا وکیل بھائی اس نے بڑے پیسے لیے ہیں وکیل کا کام تو یہی ہوتا ہے مردر بھی کر دو وکیل نے تو آپ کی طرفداری کرنی ہے اس نے اس کا کوشش ہوگیا آپ کو بچانا ہے آج بھی اگر آپ کروڑوں روپے دیں گے تو سپریم کورٹ کی ہاتھے سے آپ کو گرفتار نیب نے کیا تو سپریم کورٹ بھی کہے گی جناب اس کو دو چاہ دن چھوڑتا کہ ہماری بھی کچھ عزت بچے ہم نے بھی پیسے لیے ہوئے تو لیکن ایڈ دی این انجام کیا ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انجام اس کا یہی ہے لیکن اسی کی طرح کے اگزمپل کیس دیکھیں آدم امین چودری کا اس کی اتنے بڑے اس نے پیسے نہیں لگائے وہ بہت بڑا فرادیہ نہیں تھا وہ چھوٹا فرادیہ تھا وہ جلد گرفتار ہو گیا تو بڑا فرادیہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے لیکن یہ بھی بہت جلد گرفتار ہوگا یا اب اگر سپریم کورٹ سے یہ بچتا ہے یہ ملک سے فرار ہو جائے آج یہ آج دیٹ اور تاریخ لکھ لیں یہ ملک سے فرار ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور یہی لوگ جو آگے پیچھے گھوم رہے یہ آپ کو پکڑا ہی نہیں دیں گے یہ موبائل نمبر اپنے بند کریں گے اپنی ویڈیوز آڈیوز ڈیلیٹ کریں گے اور یہ ملک سے فرار یہ بھی ہو جائیں گے آگر انہوں نے بڑے لیول پر کھائے ہوئے ہیں جن لوگوں نے ملک نویز جیسے بند ہیں جنہوں نے یعنی وہ ان کی بیکگراؤنڈ دیکھنے کیا ہے اب یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گوم رہے ہیں سوسائٹیاں بنا رہے ہیں پارٹیز میں شریک ہو رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جناب سیفر احمان نیازی اور ان لوگوں نے کوشش بھی کی کسی طرح سینیٹر بن جائے تاکہ جناب پھر تو عوام کے ساتھ فرار کی تو بات ہی کوئی نہیں پھر اور بھی فرار کریں گے لیکن یہ فراریا نہیں بن سکا کچھ بھی یہ ہر اس چیز کے پیچھے باغا ہے کہ عوام کے پیسے کو ضائع اس نے کیا اپنے فیم کے لیے اور پھر وہ بڑا فیم بیفر یو لینے کے بعد وہ ڈیش ہو گیا تو یہ اوورال انجام تک پہنچ گیا ہے ان کی فیک سارا کچھ تھا اور اب وہ ڈیش ہو گیا ہے اب کچھ دینے کے لیے قابل نہیں ہے بینک اکاؤنٹ ان کے سیز ہو گئے تھے پرافٹ کے نام پہ لوگوں سے پیسہ لیتے رہے اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو پرافٹ آ رہا ہے وہ اب بینک میں تو جا نہیں رہا بینک میں تو اکاؤنٹ سیز ہے تو وہ پرافٹ تو لوگوں کو دے دیں اب لوگ کئی ماں سے یعنی دس دس بارہ بارہ سال ہو گیا کئی لوگوں کے چھے سات ماہ تو عام لوگوں کو بھی ہو گیا جن کو جو پچاری ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں اور یہ شخص جو ہے وہ اب گرفتار اب نہیں تو کب یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے اور آنکھیں کھولنے والے لوگ ابھی بھی آکر آنکھیں نہیں کھولیں گے جس جس لوگوں کو پیسے دیئے ہوئے ہیں ابھی سے اس کے دروازہ کھڑکائیں اس سے جو ہے وہ پیسے لے لیں اس کی جو سوسائیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے گاڑی ہیں ان سے لے لیں پیسے نہ چھوڑیں ان کے پاس آپ کے باس اپشن یہی ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ اب نیب میں گرفتاری ہوگی نیب آپ کو پندرہ ایک دن کا نوٹس دے گی کہ جناب آجے اور پھر تین چار سال پانچ سال دس سال کیس چلے گا اور اس کے بعد سیفر امن کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہے میں پانچ پانچ ہزار دے دوں گا دو دو ہزار کر کے دے دوں گا اور یوں آپ کا پیسہ سانہ کے ساتھ ہڑپ ہو گیا اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا فراد ہو گیا یہ ہے اوورال بی فار یو ایس آر جی گروپ پاور کی یہ حقیقت آگئی ہے پاور ہو گئی ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ چھے لاکھ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ چھے لاکھ لوگوں کی ہار ہے اور سیفر امن اور اس کے چند فرادیوں کی جیت ہے کہ جو پڑے لکھے لوگوں کو بھی وہ کئی مفتی ہیں کئی بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے پھرتے ہیں اور ان کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اور ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ پیسہ کہاں سے پیسہ آنا ہے ان کے پاس یہ منی سرکولیشن ہے ہمیں انہوں نے اس طریقے سے جناب لگایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں تو پیسے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال کا پیسہ ہے افسوس کی بات ہے اس طرح کا جو پیسہ آتا ہے پھر اس کا انجام بھی اسی درکھتے ہیں ابھی تک لیت نہیں